اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار بہت سمپل سا مٹر پلاو بنانے کی ریسپی چلیں ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ثابت مسالے لے لیتے ہیں سفید زیرہ ہے کالا زیرہ دارچینی بڑی لائچی لونگ اور کالی مرچ دو کپ چاول لے کے ان کو میں نے دھوکے بھگو دیا ہے ایک بڑی کڑاہی میں ڈالوں گی میں آدھا کپ کوکنگ آئل اور اس میں شامل کروں گی ایک بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا پیاز اس کے بعد اس میں جائے گی بڑی لائچی دارچینی کا ایک انچ کا ٹکڑا پانچ سے ساتھ سابت لونگ اور آٹھ سے دس سابت کالی مرچیں اور ان کو بھی ہم پیاز کے ساتھ ہی گھی میں فرائے کریں گے پیاز ہمارا ہلکا سا کلر چینج کر چکا ہے بہت ڈارک براؤن نہیں کرنا اب میں اس میں ڈالوں گی آدھی چمچ سفید زیرہ اور آدھی چمچ کالا زیرہ ایک کپ اس میں جائیں گے مطر اور ایک ٹیبل سپون جائے گا ادرک اور لسن کا پیسٹ اور ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم ڈھک دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے مطر اور ادرک لسن اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی ایک بڑے سائز کا باریک کٹا ہوا ٹیماتر اور دو ٹیبل سپون اس میں جائے گا دہی نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گی سرخ مرچ پاودر اگر آپ سرخ مرچ پاودر نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مرچ سکپ کر سکتے ہیں اس میں سے اب میں اس کو ڈھک کے ٹیماتر نرم ہونے تک پکاؤں گی ٹیماتر نرم ہو چکے اب ہم اس مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے ٹیماتر میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیے اب میں اس میں شامل کروں گی دو کپ چاول جن کو میں نے پہلے ہی دھو کے بھگو دیا تھا باسمتی چاول میں استعمال کر رہی ہوں چاول شامل کر کے ان کو میں مکس کر لوں گے مسالے کے ساتھ چاول اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا چار کپ پانی بوائل پانی استعمال کر رہی ہوں میں پانی شامل کر کے یہاں پہ ہم اگر ہم نے نمک وغیرہ ٹیسٹ کرنا ہے ہم وہ چیک کر لیں گے اور میں اس کو اتنا پکاؤں گی کہ اس کا پانی نائنٹی پسنٹ ڈرائ ہو جائے اب اس میں بابلز بننے شروع ہو گئے ہیں اس سٹیچ پہ میں اس کو دام پہ لگاؤں گی پندرہ منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ پہ پندرہ منٹ دام پہ لگانے کے بعد ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا اچھا نکھرا نکھرا اور کتنے اچھے کلر کا مزیدار سا مٹر پلاو تیار ہو چکے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی کوئی بھی اگر آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو وہ بھی مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کر لیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ